اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنے والوں کا معاملہ یہ تھا اگر ان کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں یا جو ہمارے پرانی عدوار ہیں اگر ان عدوار میں کوئی ایک بھی مسلمان اسلام سے فر جاتا تو قحرام مجھ جاتا تھا لوگ دیوانی ہو جاتے تھے، علماء میدان میں آتے تھے اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ میدان میں آ جاتے تھے یہ کیا ہوا؟ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا ہدایت پانے کے بعد اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا کم یہ کہاں ہوئی؟ کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی؟ اس کی تربیت میں کیا نقص رہ گیا؟ لوگ پریشان ہو جاتے تھے علماء ہزاروں صفحات سیاہ کرتے تھے کتابیں لکھ ڈالتے تھے ایک انسان کا گمراہ ہونا، مرتد ہونا ان سے دیکھا نہیں جاتا تھے یہ ان کی ایمانی غیرت تھے، ایمانی حمیت تھے لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج روزانہ، دس یوں بیس یوں نہیں سیکڑوں لوگ ارتداد کا راستہ تیار کرتے ہیں لیکن ہم ایسے کسی کو بالکل بھی کوئی فکر نہیں جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے لوگ نکر رہے ہیں، ہمارے گھروں سے یعنی اس کا تصور بھی نہیں تھا آج سے بچہ ساٹھ ستر سال پہلے کہ یہاں وعدی کا کوئی انسان اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو قبول کرے گا ابھی ماضی قریب کے کچھ واقعات ہیں ایک مرتبہ یہاں عیسیت کی ایک لہر فیل گئی اور افواہیں فیل گئی کہ کچھ لوگ، ہماری کچھ نوجوان عیسیت میں داخل ہو چکی ہیں وہ اسلام چھوڑ چکی ہیں تو پوری وعدی کے علماء بے قرار ہو گئے بے چین ہو گئے صرف علماء نے دانشور حضرات مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے دو والدین ہر جگہ یہی تذکرے ہوا کرتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہماری نوجوان اسلام چھوڑ کر عیسیت قبول کر لیں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا علماء راتوں کو گشت کیا کرتے ہیں اور ان نوجوانوں کے دروازوں پر جاتے تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے ان کو سمجھاتے تھے ایک متحدہ مجلس اس وقت ما شاء اللہ تشکیل دی گئی ختم نبوت اس کا کچھ نام تھا تو اس نے بھی ما شاء اللہ بڑا کام کیا تمام مکاتب فکر کے علماء اس وقت متحرک ہو گئی یہ تو علماء تھے عوام وہ بھی پیچھے نہیں تھے جس سے جو بند پڑا اس نے وہ کام کیا اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے افائیں فیلگی کہ قادیانیت یہاں پر پھیر رہی ہے یا یہ کہ وہ لوگ ہمارے سرنگر میں آ آ کر اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں جوانوں کے سامنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں عقائد متزلزل ہو رہے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہوگا بھاول علوم وہاں جو ایک بہت بڑا میدان ہے نفتی پورا میں گراؤنڈ وہاں علماء نے ایک جلسہ بلایا اس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کو دعوت دی گئی اور انہوں نے اس مسئلے پر پرزور خطاب کیا بڑا مجمع تھا وہاں میں خود بھی اس جلسے میں شریک تھا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے تھے تو پوری وعدی بے چین ہو جاتی تھی لوگ پریشان ہو جاتے تھی بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ لوگ ان کی نیندیں اٹھ جائیں کرتی تھی تو شاید اس میں کوئی مبالگہ نہیں ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا کہ کوئی مسلمان اسلام چھوڑے لیکن بقول مولانا علیہ وسلم ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بستی میں یہ افوا فیل جائے کہ کسی عورت کے بچے کو کسی ڈاکوں نے اس کی گھوٹ سے چھین دیا تو کوہرام مت جاتا ہے لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ان سے ممکن ہوتا ہے کرتے ہیں جو ان سے بند پڑتا ہے کرتے ہیں کہ اس بچے کو واپس لائے جائے فرماتے تھے کہ لیکن اس وقت لاکھوں بچے ماں ان کی گودوں سے چھینے جا رہے ہیں ان کا ایمان چھینہ جا رہا ہے لیکن کسی کو فکر لیں فرماتے تھے کہ بچوں کے کپڑے کی فکر کرنا ان کے کھانے پینے کی فکر کرنا ان کی تعلیم کی فکر کرنا یہ تو بعض کی چیزیں ہیں پہلے ان کے ایمان کی فکر کرنا کھانا نہیں ملے گا تو بو کو مر جائیں گے کپڑے نہیں ہوں گی تو ننگے رہ جائیں گے تعلیم نہیں ہوگی تو جاہل رہ جائیں گے زندگی کی اس دور میں پیچھے رہ جائیں گے لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کو پھر کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارے علماء اور عوام کا ایمان تھا اتنی حساس تھے ہم ایمان کے تعلق سے لیکن آج کے دور میں اعلانی طور پر ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ حالات کا تقاضہ ہے اور زیادہ بے ہسی ہے وہن ہے جبن ہے بزدلی ہے بے غیرتی ہے بے ہسی یہ سب بیماری ہم میں آبی ہیں